بھی آپ کچھ کہا رہی ہے؟ جی میں سے بھی پوچھا چاہتی کہ سوشل میڈیا پہ آج پہنچا رہا ہے کیونکہ نسیم شاہ کی جو نیوز آئی کہ وہ رول آؤٹ ہو سکتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ پروڈیوس تو بہت فاس بولرز کرتے ہیں لیکن انہیں مینجی نہیں کر پاتے اگر حارس کو دیکھا ان کے شولڈر میں بھی ابھی انجری دی پھر نسیم شاہ آگئے کہ میں اب کس بات کو میں سمجھ گی میں تیری اس بات کر کے گا دوں اب خیال آئے آپ کو کہ لڑکوں کو لیگ کرکٹ نہیں کھلنے جانے دیں نا اب خیال آئے پتہ بھی ہے کہ فاس بولر کے اوبامہ بھی ہاتھ جیٹی بینڈ کر رہی ہے اور فاس بولر سپنر کو بھی اتنا نہیں کرتا ہے لڑکوں کو خود خیال نہیں ہے یہ تو انہوں نے پروف کر دیا ہے ساری تو سے میرے جتنے پلیئرز ہیں آپ کو اپنا خیال رکھنا پڑے گا تو یہاں اس کو جس چھوٹی چھوٹی کوئی بیکار سی لیگ ہو اٹھ کے چلے گئے لیک ٹرکٹ میں آپ کو مارجن نہیں ملتا کہ آپ پرفارمنس نہ دیں اور آپ کھیل سکیں گے وہ باہر نکال لیتے ہیں ساری لیک ٹرکٹ کے علاوہ بھی اگر آپ نے نسیم شاہ کو افغانستان کے خلاف بھی کھلا رہے ہیں آپ نیپال کے خلاف بھی کھلا رہے ہیں پہلے جو سیریز ہوئے ہیں جو اتنی امپورٹن ہی ہے اس میں بھی آپ انہوں سے ساتھ جا رہے ہیں میں آپ کو بالکل آپ کو انٹرپ کر رہا ہوں ساری لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے وہی بات آگئی نیپال کے خلاف بھی کھیل رہے ہیں پھر بنگلہ دیش کے خلاف بھی کھیل رہے ہیں آپ کو ڈیٹ میز ہے اس کا ایک اور وجہ ہے لیک آف کانفیڈنس کہ نیپال سے محش نہ کہیں انیس بھی سو جائے یہ کیا بات ہوئی ہے آپ جائیں کانفیڈنس سے اتریں آپ اس میں اگر آپ کے پاس دو ریزر بولیز ہوتے یہ تین ہیں اپنے شاہین نسیم اور ہارس ان کو آپ ایک ایک کو ریش کراتے جاتے ایک کو اس میں کھلا دیا ایک کو اس میں کھلا دیا جسے دوسروں نے کیا ہے اب ویرات کھولی کل کے میں سے ویرات کھولی بیٹھا ہوا تھا اس کو نہیں کہنا چاہیی تھا موڈل ہی آپ کو اس میں کھلا نہیں میں رہت کروں گا آپ اب یہ ہو سکتا تھا آج وہ zero پر آؤٹ ہو جائے لیکن پولیسی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی کانفیڈنس ہوتی ہے جو آپ اپنا پرانٹ بناتے ہیں اس سے آپ چلیں گے اور ایک ایس ایک وکٹوریس اس گیم میں یہ ڈرپوں کا گیم نہیں ہے یہ بادروں کا گیم ہے اور کپتان کو بہت رہنا پڑتا ہے کوچ کو بہت ہو رہنا پڑتا ہے کہ نہیں ہم جائیں گے we'll do this we'll do that اور میں ایک اور بات کروں گا ہوں کپتان کا بڑا دل ہونا پڑتا ہے ہمیں بیکٹو دیز میچ 50 all out رویش شرما نے اشن کشن سے کہا you go and open exactly young people it's your game وہ خود نہیں کیا حالانکہ وہ جاتا winning stroke کھیلتا جب بھی ہیڈ لائنز آتی تو رویش شرما پلیز اشن کشن سے کھلتا لیکن اس نے جا کے کہا اس پہا کہ اشن your turn very valid point so the thing is کہ کپتان کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے اپنے آپ کو کب اس نے پیچھے رکھنا ہے یہ بھی ہونا چاہیے اور کب دوسروں کو آگے کرنا ہے especially youngsters کو بلکہ وہ بہت ضروری لیکن کپتان کے لاؤں پیچھے مینجمنٹ کا بھی تو کام ہے کونے بریک لیکن ڈیسیشن ہمیشہ کپتان کا ہوگا آپ یہ ساری باتیں جو ہیں ایک لائے میں چاہیے بہت اچھی بات سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے تاکہ کوئی خبر رہنا جائے